موسیقی آئیے بتاؤں آج بھی تصویر لائی ہوئی یا پھر بھول گئی آج کیسے بھولتی آج بھی سیدھے خالہ گھڑ سے آ رہی ہو نیڑ کا وارٹر بورڈ میں کلرک ہے اس کا اپنا ذاتی گھر ہے آئی لو وارٹر بورڈ میں کلرک ہے تو پھر اپنا گھر کہاں سے ہوا کہیں اوپر کی کمائی تو نہیں کھاتا اوپر کی کمائی کا اوپر والا جان نہ بابا نہ حرام کا لکمہ نہ کبھی کھایا نہ کسی کو کھانے دوں گی چاہے ہونے والا دامادی کیوں نہ ہو ایسے خالہ کبھی کبھی تم تو بلکل فرشتہ بن جاتی ہو آئے اور نہیں تو کیا اچھے اچھے رشتے منع کیے میں نے عزمہ کے صرف اسی مارے ابھی پرسویں یہ ایک پولیس والے کا رشتہ تھا اچھا بھلا تھا لیکن میں اچھے طرح جانتی ہوں کہ اوپر کی کمائی کھاتے اے میں نے تو بغیر دیکھے ہی منع کر دیا خالہ میں تو سوچ رہی ہوں اس دفعے کسی مدرسے کے مولوی کا رشتہ لیاوں تمہارے لئے اے میرے لئے نہیں میری عزمہ کے لئے اسی کے لئے کہہ رہی ہوں آئے لو تم تو پرس کو بندوخ کی طرح کندے پہ ٹانکھڑی ہو گئی اے تو گھڑی بیٹھو عزمہ چائے بنا کر لارہی ہے چائے کھر پیلوں گے خالہ ابھی دو تین مشتوں کے لئے اور جانا ہے میں نے اچھا تو پھر کسی وقت فرصت سے آنا تفصیل سے بات کرنی ہے تم سے خالہ چکٹ تو لگے گا ہو سکتا ہے آج شام میں آجو اچھا خالہ جاتی خداف خداف ازمہ لے آپ چائے گئی وہ چوڑے آمل آرہی ہوں موسیقی یہ لو امہ تمہیں چاہے کیا ہوا تجھے بازار نہیں جانا نہیں آہ وہ امہ کل تم اببہ کا قصہ سنا رہی تھی نا دفع کر نام نہ لیا کر اس کا میرے سامنے امہ اببہ نے تمہیں طلاق دی تھی یا پین بکائے شادی کر لی تھی تو پہلے ہی سے شادی شدہ تھا اور تم سے محبت سب ڈھکوصلہ تھا میں کم عمر تھی اس کی باتوں میں آگئی اچھا اسی لیے وہ تمہیں بگا کے لے گئے ہلا ہم میری اس کا کمر کیا تھی سارے سوال آج ہی کرنا لے گی کیا تیری باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ چائے تھی یا گرم پانی اچھا اب جا نین نہ خراب کر میری سم ہرام سے اور ہاں اگر آنکھ نہ کھلے تو اثر کی اذان کے وقت اتھا دینا مجھے ہاں اللہ اب تم ہرام سے سو جائے میں اتھا دینا موسیقی 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 موسیقا 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 اس کو بڑی جلدی تھی مجھے گھر سے مکالے کی یا اللہ ارے عزمہ عزمہ عامہ آئی عامہ پھر میں نے کہا تھا اسر کے وقت اٹھانا تو مغرب میں کردہ ہو گئی عامہ میں تو دو رفعہ آئی تھی تمہیں اٹھانے تم اٹھیں نہیں ذرا ادھر تو آنا یہ تنی بند سمر کے کہاں گئی تھی اور یہ لپسٹک صبح تو نہیں لگی بھی تھی ایسے ہی عامہ دل جا رہا تھا اس لئے لگا لی اپنے دل کو قابو میں رکھا کر میری کسی بات کا اثر نہیں ہوتا تیرے اوپر ہزار مرتبہ کہا ہے کہ یہ شوق کماری لڑکیوں کے نہیں ہوتے ارے یہ تو شادی شدہ عورتوں کے لئے ہوتے ہیں تاکہ ان کے شاہر نظر بھرکے ان کی طرف دیکھیں اور ان کے اکھوٹے سے بندے رہیں پتہ نہیں اماں میرے شوق کب پورے ہوں گے کسی چرسی موالی کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دوں تیرا شوق پورا کر دوں تمہیں تو پورا شہری مرے لیے چرسی موالی لگتا ہے نا زبان چل رہی ہے تیری کون پتیاں پڑھا رہا ہے تجھے آج کر اوہ اماں کیا ہو گیا ہے تمہیں سارا دن میں سکول میں ہوتی ہوں اس کے بعد تمہارے سامنے گھر پہ ہوتی ہوں کس میں پڑیاں پڑھانی ہے مجھے اگر کسی کی باتوں میں آئی نا تو اپنا ہی نقصان کرے گی میں تو تجھے پیانا چاہتی ہوں لیکن زرہ چھان پھٹک کر تاکہ تینی زندگی اچھی گزرے میری زندگی اچھی گزرے اچھی طرح جانتی ہوں میں اماں تو میری شادی صرف اس لیے نہیں کراتی تاکہ تم اکیلی نہ رہ جاؤ اسی لیے مرے ہر رشتے میں سے ایک لیے نکالتی ہے بس ایک تفہ جمال حنت کر لے پھر دیکھنا اماں اس پندری سے میں جان چھواتی ہوں میں گھر کاما جاننم زیادہ ہی موسیقی اماں چلو میں تیار ہوں چل رہی ہوں چل رہی ہوں اے ٹکھنے ننگے ہیں بے شرم اب آیا ٹھیک سے اوڑ اور یہ یہ سب اندر کربال اپنے کیا ہے اماں ہر وقت پیچھے پڑی رہتی ہو بھائی مرد کی نظریں اوپر سے نیچے تک عورت کا جائزہ لیتی ہے عورت کو چاہیے اپنا حلیہ خود ٹھیک کر کے نکلے اب چل دیر ہو رہی ہے ہر وقت پیچھے پڑی رہتی ہو اماں اب دیکھ لو چیک لگ رہی ہوں ہاں ٹھیک ہے اب چل آجا آجا تیر ہو رہی ہے موسیقی آجا خالہ اسلام علیکم والیکم سلام وہ تصویریں ملی؟ کون سی تصویریں؟ ہے؟ کل ہی تو میں اس ماں کو دیکھ رہای تھی کہ خالہ کو دے دینا؟ مجھے تو اس نے کوئی تصویریں نہیں دی وہ شاید بھول گئی ہوگی اب کس کا رشتہ لائی ہو؟ خالہ ریلوے میں گاڈ ہے اور انیس سال پرانی نوکری ہے اس کی ریلوے میں انیس سال سے ملازم ہے تو ملازمت کی مدد کیا ہوگی چند سال ہی رہ گئے ہوں گے اوہ اوہ ایک تو خالہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں کس ٹائپ کا رشتہ چاہیے اے سب کو تو بتایا ہے شریف لڑکا درمیانی عمر کا حق حلال کمانے والا اے میں نے کونسا شہزادہ گلفام مانگ لیا جو تمہاری سمجھ میں ہی نہیں آرہا اے تو خالہ تمہاری سرمایشی نہیں ختم ہوتی اس ماں کی عمر نکلی جاری ہے اب کوئی وہ سولہ سال کی تھوڑی ہے جو تم بے خبر رہو اچھی طرح سے جانتی ہوں اس ماں کی عمر بھی اور تیری عمر بھی اے مجھے اشاروں اشاروں میں باتیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھی خالہ تم تو لڑنے پہ آ جاتی ہو ابھی تو لڑنے پہ آئیں ہونا ارے میں تو مارنے پہ بھی آ جاتی ہوں تو اپا ہے خالہ تو اس سے تو پاک کرنا بھی خطرناک ہے تو نہ کرو نا ایسی بات جو میرے تن بدن میں آنگ لگا دے پتہ کے بچے کو تیرنا سکھا رہی ہے میری بیٹی ہے کروں نہ کروں اس کی شادی یہ کون ہو تیہ دادی اممہ مجھے سمجھانے والی مجھے سمجھے 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 سکول کا محل خراب ہوتا ہے سر ساری سر میں اتفاق سے بھی آیا تھا میں سلاف روم نہیں تھا میں یہ اتفاق اس سے پہلے بھی نوٹ پر چکے ہیں ہم یہاں بچوں کی اچھی تغییر کے لیے آتے ہیں ہمیں ان کے لیے مثال بننا چاہیے آپ سن رہے ہیں نا مرسد جوان میری بار جی سر موسیقی 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 مجھے تو کچھ نہیں ہوگا مجھے کہیں اور سے تو کوئی آسرا نہیں مل گیا ہے حد کرتی ہوں تم بھی اممہ مجھے بھلا کس نے کوئی آسرا دینا ہے اچھا چھا جنہیں آسرا دینا ہوتا ہے نا وہ نظروں ہی نظروں میں پیغام دے جاتے ہیں تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس پر مجھے پتہ چلا نا یہ کام میں خود کر دوں گی مجھے تو کس نے امید بھی اسی بات کی مجھے تو کس نے امید بھی اسی بات کی ہاں ہاں مسئلہ ہے وہ رشتے کرانے والی آنٹی نہیں ہے وہ آئیے وہ مانکہ کے پاس وہ ایک ٹھیک ہے ہاں جب وہ جائے گی تو میں تمہیں خود کون کروں گی اکی ارے خالہ میں چلتی ہوں تمہارے چائے کے انتظار میں تو عزمہ کی گھر والے اٹھ جائیں گے آج عزمہ کی بات پکی ہو رہی ہے نا مجھے جوڑا مٹھائی اور فرس سارا مال ملے گا ارے ہم بھی یہ سب دیں گے کم بس کم محل داری کے خیال سے ہی میری عزمہ کا رشتہ تو پکا کرا خالہ کرا دوں گی کرا دوں گی اگر تم دینداری کے ساتھ دنیا داری بھی دیکھو نا تو میرے رشتہ اچھے لگے تمہیں اچھا چل ٹھیک ہے اب کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتانا ہرے ایک بات ہے ہرے تھوڑا شیطان ہو لیکن شیطان مردود نہ ہو ہرے خالہ یہ کی نا تنہیں پتے کی بات اب دیکھنا میں عزمہ کے رشتوں کی کیسے لائن لگاتی ہے بس تھوڑی دیر انتظار کر دیکھتی ہوں دیکھ لے نا خالہ اللہ حافظ یہ آپ چاہے گئی وہ میں ایسے ایک بات تو بتاؤ تم نے کیوں اس عورت خواب خواب نے پیچھے لگا رکھا ہے ارے میں اسے گپیں لڑانے تھوڑی بلاتی ہوں تجھے رخصت بھی کرنا ہے کہ نہیں مجھے تم مجھے صرف اور صرف سکول تک رخصت کر سکتی ہو تو بھی مجھ پر شک کرتی ہے اچھا بس ایک بات پتا جب میں پیدا ہوئی تھی تب اب بہر دیکھنے آیا تھا مجھے تجھے یہی وقت ملتا ہے ماضی کی راہ کریدنے کے لئے کیا کیا کروں سارے دن تمہارے پاس محلید آدمیوں کا رشت رہتا ہے ایک یہی وقت ہے جب ان کو پتا ہوتا ہے تم سو رہی ہے بڑا کٹھوڑ تھا تیرا باپ تُو پیدا ہوئی بیمار ہوئی میں نے شاکی کی دید مانی منت کے دھاگے باندھے تُو بج گئی لیکن وہ نہیں آیا نہیں آیا تیرا باپ اب اتنی بڑی ہوگی ہاں تیرے باپ نے مجھ سے پسند کی شادی کی تھی اور تیری پیدائش کے بعد پلٹ کر واپس نہیں آیا اسی لئے تمہیں مردوں سے چڑھے ہیں نا ہاں ایک اور سوال بھی پوچھ نہ کر لیکن اب نہیں پوچھوں گی خامخار ڈانٹو گی مجھے بس اب بس کر ایسے بھی مجھے نید آ رہی ہے دو گھنٹ رہ گیا امہ یہ بھی پیلو بس رکھ دے پر ہاں کل کی تیرہ دیرہ ساڑھے چار اثر کے وقت جگہ دینا مجھے چگہ دینا مجھے سوڑ رہے آ رہا ہوں سوڑ رہا ہوں سوڑ رہا ہوں سوڑ رہا ہوں چمال ہوں ہمارل ہمارچٹر کا ایک پھرجتا ہے سب جانتی ہو noi زراس اگر میں اس کو مسکراتے دیکھ لیا تو اس کی ساری شرافت ڈھیر ہو جانی ہے یہ کیا ہیڈ ماسٹر کی باتیں کر رہی ہیں مجھ سے میں تو یہ سوچ رہوں کہ نہ ہی میں تمہیں پان ستا ہوں نہ ہی میں تمہیں کھو سکتا ہوں تم یہ کھونے کی باتیں کیوں کر رہتے ہیں مجھے تمہارا پیار اتنی مشکل سے مل رہا ہے مجھے کھونے کھونے کی باتیں نہیں سننی ہے اور تمہاری اممہ تمہاری اممہ بھی تو ماں کیلئی دے رہی ہے میری اممہ پاگر لوگوں کی ماں اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے ہزاروں جھوپ بولتی ہیں اور میری اممہ کو دیکھو وہ اس کا اُلٹا کر رہی ہے ساری دنیا کو بولتی ہے کہ تم مجھ سے چھوٹے اور میں تم سے بڑی ہوں ازمہ مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہیں میرے خاندان کوئی سے کوئی غرض ہے میں نے اب سوچ رہا اممہ کے سامنے میں بھی چھپنی رہا گیا ازمہ تم بھی رہنے جو یہ بات ہے ماں کے سامنے بھیگی بلی بن جاتی ہے کہاں نا چھپنی رہا گیا شکر ہے نماز سے پہلے آنکھ کھول گئی بھی تو اپنے دل کا درواز اپنی دیر سی کھولا تھنا تو نے مجھے جگایا کیوں نہیں بھلوں نے کہا تھا کہ تصویریں بنانی ہیں تو اس لئے میں نے سوچا تھوڑی سی لپسٹک لگا لیتی ہوں بھال کھول نہ کوئی مشورہ کرتی ہے نہ کچھ پتاتی ہے آپ بھی آپ تیاریاں کر لیتی ہیں ہمہ میں سوچ رہی تھی کہ کپڑے بدلوں گی تو تمہیں ساتھ لے یہ کیا ہے ارے یہ کمبل یہاں کیوں ڈالا ہوا ہے خراب ہو جائے گا تے کر کے رکھ ٹھیک سے رکھ ٹھیک چلو آج بیسے تم نے مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اگر پکڑا جاتا تو بھئی مجھے تو سمجھ نہیں آرہی اممہ اتنی جلدی اٹھے ایسے گئی لگتا ہے وہ نیندی گونی ولی چاہے تم نے خود پی لی تھی اور اممہ کو سادھی چاہے دے دی تھی تو باگل تو نہیں ہوگی اتنی بے وکوف نہیں بھئی اب تو میں تمہارے گھرانے سے باز آیا سادہ وفاس کرنے کی زدنے ہیں وزمہ ہاں مہا آری او آج سنو مجھے اللہ بلاہ دیہے میں تم سے انسکر میں بلتی ہوں که اچھے چلو ٹھیکے ناوی بھاس 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 موسیقی 1, 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2, 3 تمہارے گھر نہیں مل سکتے کیوں اور ملیں گے نہیں نا کہیں ہوں نہیں مل سکتے تم جانتے ہو اممہ مجھے کہیں نہیں جانے لیتی تمہیں گھری آنا ہوگا کہ تمہارا گھر اچھا بس تم آ جانا میں وانا کرتیوں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اچھا لیکن ایک بات یاد رکھتا ہی ہماری آخری ملاقات ہے اس کے بعد تو تمہیں پتا ہے نا جانتی ہوں آج ہم لوگ پلاننگ کریں گے اور اس کے بعد ہم لوگ کسی دوسری شہر چلے جائے لی شادی کر کے اچھا اب تم جاؤ بجا رہو اچھا ہاں خالا تم بھی کہتی ہوگی کہ میں روز چلی آتی ہوں ارے نہیں بھائی ظاہر ہے کام ہے تو آئی ہو نا خالا اچھ تو خیر سے کوئی کام نہیں تھا لیکن تم سے ایک بات پوچھنے آئی ہوں ہاں ہاں پوچھو پوچھو حالی یہ بتانا بھائی بشیر کا لڑکا تمہارا کوئی رشتے دار ہے کیا بھائی بشیر کا لڑکا کون سا لڑکا نام بتاؤ وہ جمال جو اسکول میں پڑھاتا ہے ارے نہیں بھائی پھلا ان سے ہمارا کیا تعلق وہ یوسف زائی ہیں ہم یو پی کے کیوں کیا ہوا وہ کچھ نہیں خالا ایسی پوچھ رہی تھی اپنی علجہن لے کر آئی تھی اب مجھے علجہ کر جا رہی گے جلدی بتاؤ کیوں پوچھ رہی تھی جمال کے بارے میں خالا وہ کل تیر میں سوچ رہی تھی کہ میرے گھر آیا تھا لیکن میں تو کل سارا دن گھر پہ تھی وہ دوپہر میں آیا تھا دوپہر میں دوپہر میں تمہیں سو جاتی کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے سونے کے پاس اس میں جمال کو گھر بلا لیتی ہو آئے خالا خدا کے لیے میرا نام مت لینا وہ ایسے ہی میرے موں سے نکل گیا تھا نہیں نہیں تمہارا نام نہیں آئے گا اگر تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا دیکھا تم نے خالا میں کل چاری تھی نا اچھا تم مجھے یہ بتاؤ وہ کیا اوزن کس رشتے کا ذکر کر رہی تھی تم کونٹ سار وہ اوپر کی کمائی والا ہاں ہاں وہی بس اس کے گھر والوں کو بلالو جلدی سے صحیح خالا میں ابھی جا کے بات کرتی اچھا خالا اللہ حافظ اگر اسما کسی کے ساتھ بھاگ گئی تو میرے پاس کیا بچے گا نہ حسد نہ ہی گھر چلانے کا راشن اگر اپنے ہی ہاتھوں کے اگر اپنے ہی ہاتھوں کے کتنی گرے ہیں اب باقی ہیں آج میں دوں گی اممہ کو ڈبل ڈوز تاکہ اممہ آرام سے سو جائے کتنی ڈاڑی ہیں میں دو اس سے میرا کام بھی آرام سے ہو جائے گا اور اممہ مجھے تنگ بھی نہیں کریں نہیں آج نہیں لے ٹوکے ایسا نہ ہو نیند آجائے میں بھی دیکھوں میرے سونے کے بعد ہوتا کیا ہے کچھ ہے بھی یا وہ چڑیل ایسے ہی میری نیندیں اڑا گئی یہ لے اممہ تیری چاہے ہاں ادھر بیٹھ میرے پاس آج میں تجھے تیرے باپ کے کرتور بتاؤں کیا مطلب مطلب یہ کہ تیرا باپ ایک نمبر کا لوفر تھا اس نے مجھے بے وکوف بنایا پیار کے سبز باہ دکھا کر گھر سے بگایا اور ایک سال مجھے پیار کا دھوکہ دیتا رہا اسی دوران میں ماں تم بھی ایک ہی ساس میں شنی ہو گئی ہو چاہے پانی بن جائے گی پی لو جب مجھے اس کی پہلی شادی کا پتہ چلا نا تو میں نے سارا گھر سر پہ اٹھا لیا دو دن تیرے باپ نے شکل نہیں دکھائی تیسرے دن جب وہ گھر آیا میں نے اسے نہیں بخشا میں نے صاف کہنیا یا تو پہلی بی بی کو تلاق دے یا پھر مجھے لیکن امہ خدا کے لیے بس بھی کر دو ابھی سن نہیں ہے نا تمہاری کافی ساری باتیں باقی ہی کل سنوں سے ارے بیت تو صحیح کل کے لیے تو ابھی بہت قصے باقی ہیں اپنی پیدائش کا تو سن لے چاہ سنا تیرے باپ نے کہا عورت کو اس حالت میں تلاق نہیں ہو سکتا میں تو پھٹ پڑی ارے وہ بجزات مجھے تلاق دینے کے در پہ تھا میری ماں نے میری ماں نے کہا سبر کر جا مرد کی آنکھ پہ بندی پٹی عورت نہیں کوئی ٹھوکر ہی کھول سکتی ہے اس کے بعد میں نے تیرے باپ کے حق میں روز بد دعا کرنی شروع کر دی پھر تُو پیدا ہو لیکن لیکن وہ نہیں آیا گرہ موسیقی موسیقی سبسشکول جاتی تو امہ مجھے شوننے جاتی ہے باپسی پہ لینے دی آتی ہے کوئی کام کرتی ہوں ساتھ ساتھ رہتی ہے کوئی تام آگئی mooi سے بڑی باگل ہوتا شادی کے بعد تمہاری امہ کے نہیں ص percussion صرف میرا حکم چلے گا مجھے نہیں پتا مجھے آج رات بھان دیا ہے یہاں سے اچھا ٹھیک ہے جب تمہاری تیاری مکمل ہو جائے نا تو مجھے کال کر دینا میں تمہنے لیا جو کا مجھے تو یارے نو موسیقی 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 موسیقا 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 کیلئے جو ملت امم 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 اممم 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 امممم امممم اممم امممم 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 موسیقی 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 ملے چان بوچ کے کچھ نہیں کیا تم نے اپنی ماں کو مر دیا میرے پیر مارا ہیمیں میرے نہیں مارا ہم 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 لوگ ہم لوگ کیا سے گئی داگ چلتے ہم لوگ کسی پر کچھ نہیں بتائیں گے کسی پر کچھ پہ باتا نہیں چلے چلو چلو ہم لو بھاگ جابنے ایسی جوار 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 مجھے اپنی سپ لے کے جاؤ مجھے اپنی رہ ستی مجھے اپنے ساہر لے کے جاؤ پریز مجھے اپنے ساہر لے کے جاؤ تم ہمیشہ اس گھر کو قید خانہ کہتی تھی نا اب تمہیں پتا چلے گا کہ قید خانہ کیا ہوتا ہے مجھے اپنے ساہر لے کے جاؤ 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 موسیقی